موسیقی اپجیکٹ قرینٹیل پروگرامنگ ان سی پلس بس میں آج ہمارا یہ سیکنگ لیکچر آج کے لیکچر میں ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہیں اپجیکٹ لاس لیکچر میں جو ہماری ڈیبیٹ ختم ہوئی تھی وہ جا کر ہوئی تھی کلاس پر اور ہم نے دیکھا تھا کہ کلاس ایزا بلیو پرنٹ یا کچھ سکیچ ہوتی ہیں اور ان کی کوئی اگزیسٹنس نہیں ہوتی انٹی لانلیسٹ کے اپجیکٹ کوئی کریٹ کیا جائے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ کلاسز جو لوجیکل ہوتی ہیں اور اپجیکٹس ایزا فیزیکل ہوتے آج ہم اپجیکٹس کو ڈسکس کریں گے تو اپجیکٹس کو ہم کس طرح انیشلائز کریں گے کس طرح ہم ڈکلیئر کریں گے اس کے جو جرنرل سا رول یہ ہے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کلاس نیم ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں اپجیکٹ نیم ٹھیک ہے یہ ایک جرنرل سا رول ہے ٹھیک ہے پر زیمپل جو میرے کلاس کا نیم ہے وہ ہے سٹوڈنٹ اور جو میں اس کا اپجیکٹ کا نام رکھنا چاہتا ہوں وہ میں رکھنا چاہتا ہوں پی او سی آئی تی ٹھیک ہے اب اس کا ذرا میموری ویو دیکھا جائے تو وہ کچھ اس طرح کا ہوگا کہ یہ اگر میرے پاس ایک اپجیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ اگر میرے پاس ایک اپجیکٹ ہے جو کہ ہے پی او سی آئی تی ٹھیک ہے اب اگر اس اپجیکٹ کو جب میں ڈکلیئر کرواؤں گا اس کلاس کے ریفنسے تو یہ اپجیکٹ جو ہے اس کے تمام ڈیٹا میمبرز اور اس کے تمام میمبر فنکشنز کو اکسیس کر رہا ہوگا ان تمام میمبر فنکشنز کی اور تمام ڈیٹا میمبرز کے اکسیس اسے پروائیڈ ہوگی ٹھیک ہے اب اب اس کلاس کے اندر جتنے بھی ہم ڈیٹا میمبرز میں میمبر فنکشنز بنائیں گے یہ والا اپجیکٹ ان کو اکسیس کر سکے گا ٹھیک ہے اب ان تمام کو اکسیس کرنے کے لیے جو اپریٹر یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈاٹ ٹھیک ہے اس ڈاٹ اپریٹر کے تھرو ہم تمام میمبرز فنکشنز اور تمام ڈیٹا میمبرز کو اکسیس کر سکتے ہیں تو یہ تھا جیسے ایک میمبری ویو جو کس طرح اپجیکٹ یا وہ لوک اپ کر رہا ہوتا ہے کلاس کے ڈیٹا میمبرز اور میمبر فنکشن اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں نے اس سٹوڈنٹ کے تمام ویلیوز تمام انفرمیشن گیٹ کرنی ہے کسی یوزر سے اور ان کو میں نے شو کرنا ہے تو میں یوز کروں گا ڈاٹ اپریٹر کو اس سے پہلے ایک اور چیز یہ جو کلاسز ہوتی ہیں جو کلاسز ہوتی ہیں وہ بائی ڈیفالٹ پرائیویٹ ہوتی ہیں اور جو سٹرکٹ ہوتے ہیں وہ بائی ڈیفالٹ کلاسز ہیں وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ ہمارے پاس پرائیویٹ ہوتی ہیں اور جو ہمارے سٹرکٹس ہیں وہ بائی ڈیفالٹ پبلک ہوتی ہیں اب اگر میں نے یہاں پر کلاس ڈیکلیئر کی تھی تو جو بھی اس کلاس کے اندر میں لکھوں گا وہ پرائیویٹ ہوگا پرائیویٹ سے مراد کہ وہ والے تمام جو ہیں وہ ڈیٹا میمبر میمبر فنکشن وہ صرف اسی کلاس کے اندر ہی اکسیسیبل ہیں وہ بہار سے اکسیسیبل نہیں ہے تو میں کیے کروں گا اس کو پہلے پبلک کروں گا میں پبلک یہ پبلک کیا کر رہا ہے کہ یہ بیسیکلی بتا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی اس کے نیچے ڈیٹا میمبرز ہیں یا میمبر فنکشنز آئیں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے پبلک ہوں گے ان کی اکسیس اس کلاس سے باہر ہو سکے گی ٹھیک ہے اب اگر میں کسی یوزر سے اب اس اکسیس جو جو یہ موڈیفائز اکسیسس ہیں پبلک پرائیویٹ اور پروٹیکٹر ہم ان کو ایک ایک لیکچرز کے اندر ڈیٹیل میں ڈیسکس کریں گے تو فیلحال کے لیے اتنے ہی کافی ہے اب اس پیو سی ایٹی جو ابجیکٹ میں نے بنایا ہے اس کے تھوہ میں اس سٹوڈنٹ کی کسی بھی پرٹیکلر سٹوڈنٹ کی انفرمیشن گیٹ کروں گا اسے شو کروں گا تو میں کہہ کہتا ہوں سی آؤٹ انٹر سٹوڈنٹ نیم اور اس کے بعد میں کہہ لیتا ہوں سین پیو سی آئیٹی میں نے بتایا تھا آپ کو ڈاٹ اپلیٹر یوز کریں گے ڈاٹ جیسے ہم ڈاٹ کریں گے یہ ساری لیسٹ ہمارے پاس آ جائے گی میں نیم get کرنا چاہتا ہوں نیم ٹھیک ہے اسی طرح سی آؤٹ انٹر سٹوڈنٹ رول نمبر ٹھیک ہے اور سین پیو سی آئیٹی ڈاٹ رول اسی طرح سی آؤٹ سٹوڈنٹ ایج سین پیو سی آئیٹی ڈاٹ اور یہ انفرمیشن میں ایک یوزر سے get کروں گا ٹھیک ہے اور سی آؤٹ لیس اب میں اس کو جناؤ انفرمیشن جیسے میں get کروں گا اب میں اس کو ڈسپلی کروں گا تو ڈسپلی کرنے کے لیے میں کیا کروں گا سی آؤٹ سٹوڈنٹ name colon ucit dot name ٹھیک ہے اسی طرح layout student role number ٹھیک ہے ucit dot role layout student age pucit dot pucit ٹھیک ہے میں جناؤ landline کرنے کے لیے اب اس کو میں ایک دفعہ پھر جناؤ repeat کا دیتا یہ میرے پاس object تھا pucit میں نے کیا کیا pucit dot operator use کرتے ہو اس variable کے اندر input لیے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے جیسے ہی input لیے تو میں نے for example اس کے اندر کو input لیے اور اس کے جو value ہو جائے گی محمد اسی طرح اگر میں نے age کے اندر جناؤ input لیے تو age ہو جائے گی اس کی for example 20 اور اسی طرح اگر میں نے roll number کے input لیے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آ جائے گا five alignment ٹھیک ہے اب یہ میں نے dot operator use کرتے ہوئے میں نے values set کر دی ہیں اب یہ values پڑی ہوئی ہیں memory کے اندر ٹھیک ہے اب ان values کو میں نے اپنے console screen پر display کروانا ہے یہ والی screen جو کہ میری یہ والی ہے ٹھیک ہے اب اس screen پر display کروانا تو وہ ہی میں کام کروں گا اس object کو use کھتے ہو dot operator کے ساتھ اس variable کو access کروں گا ٹھیک ہے جیسے میں access کروں گا اور اس کو display کروں گا تو میرے پاس اس کی value آ جائے گی اسی طرح میں اس age کو access کروں گا جب access کر کے output کروں گا تو یہ میرے پاس value آ جائے گی اور same for the roll number ٹھیک ہے اب میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ میں pucit dot name access کر رہا ہوں اور اسے میں sate output کرو رہا ٹھیک pucit roll please enter your information ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں محمد ٹھیک ہے ایسی بات کہہ رہا ہے enter student roll number میں لکھتا ہوں 511 enter student age میں لکھتا ہوں 20 student name is محمد student roll number is 511 and the student age is 20 ٹھیک ہے تو یہ اس information میں show کرو ہوں اب for example format میں یہاں پہ لگ اور handle اب اسی طرح میں ایک اور student کا record لیتا ہوں اس کو میں جسٹ کوپی کر دیتا ہوں اس کو دوبارہ رہن کرتا کیا مست انٹر سٹوڈنٹ نیم میں لکھتا ہوں آتیف رو نمبر is 511 and سٹوڈنٹ age is 20 رو ریکار نمبر اس نے 1 display کر دی اب ریکار نمبر 2 کی باری ہے تو وہ کہہ رہا ہے انٹر سٹوڈرن میں لکھتا ہوں علی ٹھیک ہے انٹر سٹوڈرن رول نمبر is 23 and age is one اور بھی ہمیں ڈسپلی کر دی ٹھیک ہے اسی طرح آپ اوبجیکٹ ڈیفرنڈ بھی بنا سکتے ہیں فار زیمپل میں لکھتا ہوں یہاں پہ اس اوبجیکٹ کو یہ بی سی ایس ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں ایک اور اوبجیکٹ بنا لیتا ہوں بھی ایسی ہے اور اسی طرح میں بنا لیتا ہوں ایک اور اوبجیکٹ بھی آئی ٹھیک ہے تو اب اس اوبجیکٹ کو use کرتے ہوئے میں information ہر ایک اوبجیکٹ کے related information میں get اور receive کر سکتا ہوں ٹھیک ہے فار زیمپل میں یہاں پہ کہہ لیتا ہوں اتنے کے میں کہہ لیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہلے کو میں کہہ لیتا ہوں تو یہ میں نے دو ڈیفرنٹ اوبجیکٹ کے ریکارڈ انٹر کی ہے ٹھیک ہے اور میں کہہ کرتا ہوں اب یہ پہلے بی جو اس کے لیے لے رہا ہے بی ایسی اس کے لیے لے رہا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کرتا ہوں عاطف رو لنبر ایس فائف اور ایج ایس ڈونٹی اب یہ سیکنڈ اوبجیکٹ کی information لے رہا ہے بی ایسی کی اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں فار ازیمپل علی رو لنبر ایس فائف ٹھونٹی وان ایج ایز یہ تھا کہ ہم کس طرح اپنے اوبجیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان کے information کو retrieve اور set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا اوبجیکٹس پر تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اگر کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور کرنی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہوکے اللہ حافظ